ڈیر سٹوڈنٹس اسلام علیکم امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے سٹوڈنٹس اس سے پہلے میں ایک ویڈیو اپ لوگ کی اپ لوڈ کر چکا ہوں تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو جو ہی نئے لیکچر کی ویڈیو اپ لوڈ ہو تو آپ کو اس کے انفرمیشن مل جائے آپ کو انٹیمیشن اس کی ہو جائے تاکہ آپ اس کو ویڈیو کو دوبارہ دیکھ سکیں اور اپنے لیکچرز اپنے پرپیئر کر سکیں سو ہم آج کا لیکچرز سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیکچرز بھی سیزنل انڈیسز سے ریلیٹڈ ہی ہے لاسٹ ٹائم انہوں نے جو پڑا تھا سیزنل انڈیسز کا اس میں ٹرینڈ ایک پیٹرن ڈیٹا میں موجود تھا یہ اس کے پرس کورٹر میں سب سے کم ویلیوز تھی سیکنڈ اور تھرڈ کورٹر کمپیرٹیلیوز میں ویلیوز زیادہ تھی ریونیوز زیادہ جنریٹ ہوتا تھا اور فورت کورٹر میں سب سے زیادہ تھا اور یہ پیٹرن ہر سال میں یہ observe کیا گیا تھا اس میں ٹرینڈ موجود تھا تو وہ تھا سیزنل انڈیسز جس کے لیے ہمیں سی ایم اے یوز کرنا پڑتا ہے اور اگر اس میں ڈیٹا میں ٹرینڈ یا پیٹرن نہ ہو تو پھر ہم اسے سیزن انڈیسز جو کیلکولیٹ کریں گے وہ ویڈ آوٹ سی ایم اے یوز کریں گے اس میں سی ایم اے آج کیا ہے ہمارا لیکچر اس میں سی ایم اے استعمال نہیں ہوگا لیکن آج بھی ہم سیزنل ڈیسز ہی فائن کر رہے ہیں اس ڈیٹا میں ٹرینڈ موجود نہیں ہے اگر آپ یہاں پہ دیکھیں ٹرینڈ کیسے پتا چلے گا ہمارے پاس یہاں پہ دو سال کا ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے یئر ون کی سیلز ہمارے پاس یئر ٹو کی سیلز یہ دونوں سال کی سیلز ہمیں موجود ہے تو یہاں پہ دیکھیں جنوری میں پہلے سال میں سیلز اور فیبریری میں جنوری سے فیب میں انکریز ہوئی ہے جبکہ یئر ٹو کے اندر جو سیل ہے وہ ڈیکریز کر گئی ہے اسی طرح فیب سے مارچ میں سیلز ڈیکریز ہوئی ہے یئر ون میں جبکہ یئر ٹو کے اندر فیب سے مارچ میں انکریز ہوئی ہے لہذا یہاں پہ ٹرینڈ یا پیٹرن نہیں ہے سو اسی وجہ سے ہم یہ سیزنل انڈیسز ہم یہاں پہ سے کہیں گے اس کے لیے ہمارے پاس جو بھی ڈیٹا جتنے سال کا بھی ڈیٹا گیون ہوگا جتنے ٹائم کے بھی ڈیٹا گیون ہوگا جیسے یہاں پہ دو سال کا ڈیٹا میں گیون ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے دونوں سال کی منتھ وائز ایوریج نکال لیں گے یعنی کہ منتھلی ایوریج جنوری کی ایوریج کیا ہے جنوری کی دونوں سال کی سیلز کو ایڈ کر کے ڈو پر ڈیوائیڈ کر دیا یہ جنوری کی اب کے پاس ایوریج سیلز آگئی ٹوئیئرز ایوریج ٹوئیئرز ایوریج سیلز ایوریج کی فیب کیہ آگئی دونوں گی اس کے فرسٹ آگئی اور سیکنڈ آگئیر دونوں گی ایڈ کر کے ڈو پر ڈیوائیڈ کر دیا ایوریع نکال لیں یہ مارچ کی ایوریج سیل آگئی مارے پاس 2 years کی یہ اپریل کے 100 آگئی میہ کی 123 and so on یہ تمام months کی ہم نے average sale لے لی 2 years کی اس کے بعد اگر ہم ان کو پورے سال کی جو sale ہے اسے ہم add کر لیں یہ جو بھی ہم نے average نکال لی ہے 90, 80, 85 اس کے بعد 100, 123 115 105 190, 80, 80 80 and 80 ان سب کو اگر ہم plus کر لیں ہمارے پاس یہ اس cancer آ جائے گا 200 1128 یہ ہمارے پاس total sale آ گئی total average sale آ گئی ہمارے پاس چونکہ پتا آپ کو یہ ہمارے پاس 12 months کا data تھا ہر سال میں 12 months ہوتے ہیں 12 months کا data تھا so ہمارے پاس یہاں پہ یہ پورے سال کی average sale ہمارے پاس total average sale وہ نکال لی 1128 اب اس کی monthly average نکال لیں گے یعنی کہ سال میں total ہمارے پاس average sale 1128 month wise یہ کتنی بنے گی ہم نے 12 پہ divide کر دیا یہ monthly average sale آگے ہمارے پاس 94 اب ہم نے کیا کرنا ہے seasonal index نکالنا ہے تو یہ جو ہم نے monthly average sales ابھی نکال لی ہے 94 اس سے ہم divide کر دیں گے کس کو جو ہم نے 2 years average sale نکال لی ہے مطلب یہ 90 کو 94 سے divide کر دیا اس کے پاس فیب کی اگر ہم نے index نکالنا ہے تو فیب کی جو average sales تھی اس کو monthly average sales سے divide کر دیا 94 سے پھر 85 کو 94 سے divide کر دیا تمہارے پاس یہ indices آگئے جنوری کا index آگے 0.957 فیب کا index آگے 0.851 مارچ کا index آگیا 0.904 اسی طرح سے اپریل کا index 1.064 میر کا ہے 1.309 اور جون کا ہے 1.223 جولائی کا ہے 1.117 and so on یہ ہمارے پاس دسمبر تک یہ تمام indices آگئے income indices seasonal indices کہیں گے without trend ہم نے یہ find کی ہیں اس میں trend نہیں تھا اس لیے یہاں پہ simple ہم نے کیا کیا پہلے ہم نے 2 years average نکال لیا month wise January February March April پھر اس average جو بھی calculate کی تو اس کا total نکال لیا چونکہ یہ 12 months کا data تھا تو 12 پہ divide کر دیا تو ہمارے پاس یہاں پہ monthly average monthly sale آگئی ہمارے پاس 94 اس average monthly sales سے divide کر دیا ہم نے average sale کو ہمارے پاس یہ indices آگئے اسے ہم یہاں پہ sales sales کہہ دیں گے چونکہ اوپر ہم نے sales use کیا ہے یہاں پہ یہ ہمارے پاس یہاں پہ average two years sales یہاں پہ بھی sales کہہ دیں گے نیچے بھی sales آ جائے گا تاکہ آپ لوگ confused نہ sales اور demand کے دو words دیکھ کر تو یہ ہمارے پاس اس طرح سے یہ ہم یہ فاملہ ہم نے نیچے use کی ہے یہ یہ یہاں پر یہ average monthly sales نکالنے کے لیے ہم نے کیا کی یہاں پہ two years سوری یہاں پہ ہم نے seasonal indices calculate کی ہے اس کے لیے یہاں پہ یہ فاملہ اس seasonal indices calculate کرنے کے لیے ہم نے use کیا ہے two years sales کو یہ جو two years sale آئی ہے اس کو ہم نے average monthly sales جو نیچے ہم نے calculate کی 12 months پہ 12 پہ divide کر کے اس سے divide کر دیا تو seasonal indices آگے hopefully students سی آپ سمجھ کیوں ہوں سی لن indices without trend کیسے calculate کرنے ہیں اب اس چیپٹر کا آخری ٹوپک آخری ٹیکنیک فور کاسٹنگ کی exponential سموڈ ہم اس پہلے پڑھ چکے ہیں exponential smoothing simple یعنی اس میں without trend تھا اس کے اندر اس چیپٹر کا last topic ہے مہارا جی exponential smoothing with trend اس سے پہلے exponential smoothing ہم پڑھ چکے simple اس میں اس سے ہم کہہ سکتے ہیں وہ without trend تھا اب اس کے اندر ہمارے پاس یہ تین formula ہیں جو آپ نے یاد رکھ لی پہلا formula ہے forecasting کا ft plus one fit fit یہ نیچے اس کے detail بتائی ہوئی fit stand for forecast including trend time period t t t کے لیے آجے t time period t plus one بن دوسرا ہمارے پاس یہ formula ہے trend t t t use ہو ہے ft plus one forecast کے لیے without trend جو ہم forecast represent کریں گے اس کو f سے denote کریں gے ft ft plus one اور اگر trend بھی include ہوگا تو پھر ہم اسے کہیں get f i t forecast including trend تیسرا formula ہمارے پاس ft ft plus one اور t plus one یہ forecast including trend ہے یہ sum ہے forecast اور trend اور forecast دونوں کو plus کر دیں تو forecast including trend آ جائے گا یہاں پہ یہ نیچن کی detail دیو ہے t smoothing trend ہے time period t ft smoothing forecast ہے اور i t forecast including trend ہے alpha smoothing constant ہے forecast کے لیے اور beta smoothing constant ہے trend کے لیے یہ تین formula use کرنے بک میں آپ کے دیو ہیں 510 511 اور 512 کے نام سے یہ data میں ہمارے پاس ہے یہ example ہی کا data ہے اس میں f not ہمارے پاس initial forecast یہ given as 74 smoothing constant ہمیں alpha کی value given as 0.3 اور trend constant beta کی value given as 0.4 یہ alpha beta کی اور initial forecast کی values ہمیں یہ data کے ساتھ given ہے اور data میں آپ کیا given ہے ایک time اور دوسری demand یہ دو column آپ کو given ہے جو next three column ہیں یہ ہم نے خود بنانے ہے پہلا column forecast کا ہے دوسرا column trend کا ہے اور تیسرے column میں پہلے اور second کو دونوں کو plus کر دیا first column plus second column تمہارے پاس یہ third column بن جاتا ہے یہاں پہ میں نے formula کو detail میں لکھ کے ساتھ میں یہ ft plus 1 ft t alpha give value 0.3 at minus ft t یہ formula لکھ دیا initial forecast given 74 without formula ہم نے لکھ نہیں ہوتی اس میں کوئی formula استعمال نہیں کرنا ہوتا اس کو ہم نے f 0 سے denote کیا initial trend ہمیشہ given ہی ہوگئی ہمیشہ zero ہی لینا ہے zero سے start کریں گے اور ان دونوں کو plus کر دیا تو آپ کے پاس forecast including trend آپ کے پاس آگیا f i t zero آگیا اب یہ first row کے data کو ہم second row میں use کرنا جگہ پہ zero put کر دیا جائے تمہارے پاس جو formula بنے گا وہ یہ میں لکھ دیا یہ کیا بن جگہ zero put یہ left hand side پہ f zero plus one in f one right hand side f zero 0.3 a zero f t zero اب یہ ساری values آپ کے پاس موجود ہیں f i t zero موجود ہے 74 و پوٹ کر دیا alpha 0.3 تھا اس کے بعد a zero a zero ہمارے پاس اوپر موجود ہے first row میں 74 f i t zero یہ بھی last column ہے row first zero ہے given ہے calculate کر چکی ہیں 74 یہ ساری values پوٹ کر دیں تو ہمارے پاس آنسر آگیا دی 74 second column آپ fill کریں گے second column میں بھی اسی طرح سی small t zero put کر دیں small t zero put کریں گے t one equal to t zero plus zero point four f one یہاں پہ دیکھیں ft plus one ہے جب zero put کر دیں f one بنے گا اور f i t zero یہ آجائے اب t zero ہمارے پاس first end یا پر دیا ہوا ہے first row لکھا ہو ہے یہ 74 وہاں سے آیا f one کی value جو recent بلکل ہوگی latest ہوگی اسی row کے اندر first column میں یعنی کہ جو ہم forecast والے column اور f i zero یہ اوپر third column میں first row میں find کر چکے یہ value ساری simplify کی ہمارے پاس trend جو ہے first trend وہ بھی zero آگیا اب first trend کو اور forecast کو دونوں کو add کر دیا 74 first forecast تھی trend zero تھا دونوں کے ایڈ کر دیا تو آپ کے پاس یہ fit one 74 آگیا یہاں tq value ہمارے پاس zero put تھی zero بن گیا اب یہاں tq value one put کریں تو ہمارے پاس یہ third row کا data بنے tq value one اوپر فارملے میں put کریں تو یہ بن جگا f2 equal to f i t one plus 0.3 a1 plus f i t one اب f2 ہمارے پاس calculate کرنا f i t one ابھی ہمارے پاس اوپر والی row کے third column موجود ہے 74 alpha 0.3 a t second row میں دیکھیں a1 کے سامنے لکھا 79 f i t one ابھی ہم لکھ چکے 74 ان سب کو simplify کیا calculate f2 ہمارے پاس آگیا 75.5 f2 ابھی f2 کو ہم نے یہاں بھی use کیا 75.5 t one اوپر والے row میں 0 ہے f i t one اوپر والے row کے third column 74 ہے یہ تین ویلی اس کو simplify کیا تو second trend ہمارے پاس آگیا 0.6 اب second trend کو اور second forecast کو یہ second forecast ہے row 3 میں اور یہ second trend ہے row 3 میں دونوں کو add کر دیا تو یہ آپ کے پاس f i t two آگیا اب t q value یہاں پر two put کریں یہ بن gaya f 3 بن دیکھیں f i t 2 کی value آگی یہ 76.1 f i t 2 کی value آگی a 2 یہ given ہے 80 اس کی جگہ پہ t آگیا اس سب کو simplify کی f 3 ہمارے پاس نکلا ہے 77.2 7 0 اب یہ f 3 کو یہ next column میں لکھتی ہے f 3 کی جگہ پر f 2 per second یہ third row کے اندر 76.1 نکال چکے f i t 2 اور t 2 اس سے اوپر والے row میں نکال چکے 0.6 سب کو add up کر دیا دیا third trend آپ کے پاس آگیا 1.068 یہ third trend آگیا یہ third forecast تھی f 3 دونوں کو plus ف i t 3 یہ آگیا so this way ہم نے یہ table table کو complete کر لیا اور یہ ہمارے پاس آخری یہ year 8 کی forecast ہمارے پاس آگئے forecast is 120.573 trend اس کا آیا ہے 10.78 اور forecast including trend 131.353 یہ ہمارے پاس forecast including trend یہ آگیا تو یہ تھا ہمارا جی اس chapter کا آخری topic hopefully یہ بھی آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا اگر اس سے related کوئی questions کوئی ہو تو آپ مجھے class کے اندر پوچھ سکتے ہیں تو till then اللہ حافظ good bye اپنا خیال رکھئے گا